لوگ سبا 2019 کا چناؤں بہت ہی روچک ہونے والا ہے اور اس سے بھی زیادہ روچک ہوگا 19 اپریل کا دن جب 1995 کے بعد پہلی بار ملائن سنگھ یادوف مینکوری میں 19 اپریل کو گڑ بندن کے سیوکت ریلی میں لمبے سمجھ کے بعد ایک بنچ پر موجود نظر آئیں گے اس دوران سبا کے راشتیہ ادھیکش اکلیش یادوف بھی موجود رہیں گے ایسے میں سوال یہ ہے کہ کیا ملائن سنگھ یادوف کے لیے مائیواتی پرچار کریں گی اس سوال کا جواب ہاں میں ہے بی ایس پی اور ایس پی کے نیتا مینکوری میں ساجہ ریلی کریں گے لیکن اس سے بھی بڑی اس ساجہ ریلی کو مائیواتی سمبھوڈت بھی کریں گی مائیواتی کے سمبھوڈن کا مطلب ہے کہ وہ ایس پی امیدوار ملائن سنگھ یادوف کے بارے میں بھی دو شبد بولیں گی ورطمان کی یہ حقیقت ہمیں فلیش بیک کی طرف لے جاتی ہے آج سے چوبیس سال پہلے انیس سو پچانبے میں لکھناؤ سٹیپ گیسٹ ہاؤس کارڈ کو کون بھول سکتا ہے قریب پچیس سال پہلے سال انیس سو تیرانبے بدھان سبا چناؤوں میں دونوں دلوں کے بیچ گڑ بندھن ہوا تھا اور تب سپا بسوا نے ہواوں کا رکھ بدلتے ہوئے سرکار بنائی تھی شرطوں کے تہت ایس پی اور بی ایس پی کو ڈھائی ڈھائی سال تک یو پی کی جنتہ کا کلنیار کرنا تھا ملائن سنگھ یادوف کو ستہ مائیواتی کے ہاتھوں میں سوپنی تھی لیکن جب وہ سمائے آیا لکھناؤ کا سٹیٹ گیسٹ ہاؤس کا ایسی گھٹنا کا گبھا بنا جسے دیش اور دنیا سٹیٹ گیسٹ ہاؤس کارڈ کے نام سے جانتی ہے 19 اپریل کی ریلی سے پہلے ایک اپریل کو سپا سنرکشک ملائن سنگھ یادوف مینپوری سے اپنا نامانکن داخل کریں گے تمہارے ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد لائک اور سبسکرائب کرنا بلکل نہ ہو لیں